موسیقی نحمد و نسلی اللہ رسول کریم اما بات و عزباللہ بن اشیدان الرجیم بسم اللہ و خانہ و خانہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ قرآن و دن چینل میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گے کہ ہر مشکل کو آسان کیسے بنائے یعنی کہ آپ جب کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس میں رکاوٹیں آتی ہیں ہر کوئی کہتا ہے کہ میں جو بھی کام شروع کرنا چاہوں اس میں رکاوٹیں آتی ہیں اپنے آپ کو منوس کہنا یا اپنے آپ کو لانتان کرنا بہت ہی غلط بات ہے نیگٹیو سوچ رکھنا تو بہت ہی زیادہ غلط بات ہے کیونکہ جب ہم نیگٹیو سوچ رکھتے ہیں تو آنے والے فیچر میں جو آپ نے برا سوچا ہے وہ ضرور سچ ہو جاتا ہے تو جتنا ہو سکے پوزیٹیو سوچا کریں اور جو بھی کام شروع کریں اللہ کا نام لے کر شروع کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا جس کام میں ہو جائے تو پھر وہ کام ضرور ہوتا ہے تو میں ایک وزیفہ آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ یہ وزیفہ ساتھ میں ضرور کر رکھ رہے جن میں روزانہ آپ نے یا پھر رات کو سوتے وقت گیارہ سو مرتبہ اللہ پاک کا یہ نام ہے یا فتاحو گیارہ سو مرتبہ یا فتاحو آپ نے پڑھنا ہے رات کو سونے سے پہلے پڑھیں یا صبح فجر کے بعد جیسا آپ کو صحیح لگے رات کو ذرا بہتر رہیے اور آپ نے کیا کرنا ہے اس کو معمور بنا لیں تاکہ آپ کی زندگی کی جو آگے والی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں اور آپ کی جو بھی مشکلات جو بھی آپ کام شروع کرتے ہیں یعنی کہ آپ اگر گھر کا بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس میں بھی مشکل پیش آتے ہیں یا پھر وہ غلط ہو جاتا ہے تو ایسے شخص کے لئے یہ وزیفہ بہت ہی اچھا ہے جو بھی اس کے دل میں سیاہی ہے یا پھر آنے والی رکاوٹیں جو شیطان پیدا کر رہا ہے یا فتاہوں کی برکت سے وہ دور ہو جائیں گے اور اس کا کام میں آسانی پیدا ہو جائیں گے تو ہر مشکل کام کو آسان بنانے کے لئے یہ وزیفہ آپ لازمی کریں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک سے میں دعا کرتی ہوں اور آپ سب بھی دعا کیجئے کہ جو جو یہ وزیفہ کرے اللہ پاک اس کی ہر مشکل کو آسان فرمائے آمین کمیٹس میں آمین لکھ دیا کریں تاکہ وہ سکتا ہے کسی ایک کی آمین جی کسی دکھرے کی دعا پوری ہو جائیں نیک نیتی اور یقین کے ساتھ وزیفہ کی دیئے کیونکہ وزیفوں کی کوئی اجازت نہیں ہوتی وزیفہ کیا ہے اللہ پاک کا نام ہے میں نے بہت جگہ پہ دیکھا ہے چینلز پہ دیکھا ہے لوگ ہر کمنٹس پر نیچے لکھتے ہیں اجازت جائے گی تو میں آپ کو یہ آج کلیر کر دوں کہ وزیفوں کی اجازت نہیں ہوتی اجازت تو پرسوں پہلے ہمیں میں چکی ہے یعنی قرآن پاک پڑھنے گی تو آپ نے اس کی اجازت کا بلکل نہیں سوچنا آپ نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے بس ہم لوگ آپ کو طریقہ بتا دیتے ہیں کہ کتنی تعداد میں پڑھنا ہے لیکن الفاظ دیکھیں بھوئی ہیں یا فتح ہو سورہ فاتح سورہ اخلاع سب قرآن پاک کی آیتیں سورتیں ہیں تو ہم صرف جو ہے آپ کو ان کی ترتیب بتا کے گوہ مانے کا صحیح کا بتا دیتے ہیں اور اس میں کوئی بھی بڑی بات نہیں بات نہیں تو آپ نے بلکل پریشان نہیں ہونا اجازت کی ضرورت نہیں ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا سب کو کیونکہ آپ جب کسی اور کے لئے دعا مانگتے ہیں تو اللہ پاک کو آپ کی عادہ بہت پسند آتی ہے جسے آپ کی دعا پوری ہو جاتی ہے یہ میں بات اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دعا مانگتے تھے تو اپنی عمت کے لئے مانگتے تھے اور آج اللہ نے انہیں کیا رتبہ عطا کیا وہ بھی ہماری جنار انسان تھے انہوں نے بھی زندگی بسر کی اور دنیا دیکھئے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا مقام تو یہی بات ہے کہ ہم ان کی جیسے تو نہیں بن سکتے لیکن کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ نیک عمل کریں تو آپ جو ہے اگر آپ دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنا کھل نیم لتیا کریں انشاءاللہ تلالہ میں آپ روگوں کا کوشش کروں گی کہ ویڈیو میں ہی نام لوں اگر وہ ممکن نہ ہو سکا تو ضرور آپ روگوں کے لئے نام لے کر دعا کروانا تو کمنٹس میں نام لتیا کریں تاکہ میرے ذہن نشیب ہو جائے چینل کو سبکرائب کر دیں تاکہ آنے والی آپ کو تمام ویڈیوز مل سکیں انشاءاللہ تلالہ ایک اور نئی وضیفی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی قرآن و دن چینل کو اجازت دیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ سلام علیکم و رحمت اللہ